اس کہانی کا آگاز ایک کوڑ سے شروع ہوتا ہے جہاں پر مارک نامی ایک خطرناک سیریل کلر کو کوڑ پندرہ سال کی سزا سناتی ہے حالانکہ اس نے سات مرڈر کیے ہوتے ہیں مگر وہ کوڑ میں صرف ایک مرڈر میں گلٹی پایا جاتا ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے وکٹم کے رشتے دار اس فیصلے سے ناکھوش ہو کر چلانا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہی جو ہے دراصل اس سیریل کلر نے اس کے پتا کا بھی مرڈر کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم ایک فلیش بیک کا منظر دیکھتے ہیں جب اس معصوم بچی کا باپ گھر آنے کے لیے ٹیکسی سے اترتا ہے تو یہ سیریل کلر بہت ہی صفائی سے اس کے گردن پر کٹ لگاتا ہے اس کے بعد ہم ایک دردناک واقعہ دیکھتے ہیں جب وہ رینگتا ہوا اپنی بچی کے پاس جاتا ہے اور اس کو بلاتا ہے مگر وہ نیند میں ہوتی ہے اور وہ نہیں سنتی پھر ہم صبح کا منظر دیکھتے ہیں کیونکہ ہیجو کا باپ ایک انویسٹیگیٹر آفیسر ہوتا ہے اور اس کی برث ڈے ہوتی ہے تو اس کے جونئر اس کے لیے کیک لے کے آتے ہیں وہ جیسے اس کے گھر آتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ گڑبر ہے اس کی نظر خون کے نشان پر پڑتی ہے تو یہ جیسے اندر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ چھوٹی بچی اپنے باپ کی لاش کے ساتھ برث ڈے سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہے پھر ہم پندرہ سال کے بعد کا منظر دیکھتے ہیں جب مارک پندرہ سال کی سزا کاٹ کے باہر آتا ہے جب سمیت نامی ڈیٹیکٹیو اس کے سر پر انڈا مار کر اس کو ویلکم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ یاد رکھنا کہ تم نے سات مرڈر اور کیے تھے میں چھ مرڈر کی سزا تمہیں دلاؤں گا اور مارک اس کو کہتا ہے کہ تم غلط سمجھتے ہو میں نے اتنے مرڈر نہیں کیے اس کے بعد ہم ہیجو کو دیکھتے ہیں جو بڑی ہو گئی ہے وہ اپنی پتا کی آفیس میں صاف صفائی کا کام کرتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیجو اپنے گھر کو اسٹیکی نوٹ سے بھر دیتی ہے اپنے پتا کے قاتل کا بیچینی سے انتظار کر کے ہر قسم کی انفارمیشن کلیکٹ کرتی ہے ہیجو ایک پیاری لڑکی ہے روزانہ چھت پر بیٹھ کے دور سے اپنی ماں کو دیکھتی ہے اس کی ماں نے اس کے باپ کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لی تھی اور وہ ہر وقت نشے میں دھت رہتا ہے اور جوا کھلتا رہتا ہے اپنے پتا کی وجہ سے ہیجو کو بہت سارا پیار ملتا ہے اور یہ بھی ہر کسی کا خیال رکھتی ہے اور دوسری اور سمیت اپنے آفیسر کو کہتا ہے کہ مارک پر کڑی نظر رکھی جائے ہم دیکھتے ہیں کہ مارک اپنی موبائل پر ایک بندے کو کال کر رہا ہوتا ہے جس کا نام جون ہے دراصل جون اس کا دوست ہوتا تھا اس نے مارک کی گرر فرینڈ کے ساتھ مل کر مارک کو دھوکہ دیا تھا اور اس کے بعد مارک نے اپنی ہی گرر فرینڈ کا قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مارک ایک ریسٹران میں جاتا ہے اور ایک پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ انٹی میٹ ہوتا ہے اسی کے دوران اس کو اپنی گرر فرینڈ یاد آتی ہے اور اس کا دل کہتا ہے کہ پھر سے یہ قتل کرے مگر وہ اپنے آپ کو روک دیتا ہے اس کے بعد وہ پروسٹیٹیوٹ لڑکی ریسٹران سے واپس آ کر جب اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہے تو اس کے ساتھ والا بندہ واشروم میں جاتا ہے اور وہاں پر مارک کا دوست جون جو کہ وہ بھی سیریل کلر ہے اس کو قتل کر دیتا ہے دراصل جون کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی وہ کرے اس کا الزام مارک پر آنا چاہیے اس کے بعد کا منظر ہم دیکھتے ہیں جب ہیجو اپنے گھر کے گراؤنڈ پر لیٹی ہوتی ہے اور اس کے گراؤنڈ پر اکھوار چپکے ہوتے ہیں اور دیواروں پر سٹیکی نوٹ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کا بدلہ مارک سے لے سکے یا مارک کو کسی اور مڈر میں پھسایا جائے اگلی صبح کا منظر ہم دیکھتے ہیں جب اس درگٹنا کی جگہ پر پولیس آفیسر پہنچتا ہے اور وہ ڈیٹ بوڈیز کو دیکھتا ہے اور اس کا شک جو ہے وہ مارک پر جاتا ہے اس کے بعد وہ مارک کو پولیس اسٹیشن پر بلاتا ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مارک کو کسی بھی قسم کا ڈر نہیں ہوتا اور وہ اس کو بار بار کہتا رہتا ہے کہ میں نے یہ قتل نہیں کیے اس کے بعد سمیت کو گسا آجاتا ہے اور وہ اس سے لڑ پڑتا ہے کوئی ثبوت نہ ہونے کے کارن وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور وہاں پر ہم ایک اور عجیب منظر دیکھتے ہیں جب مارک پولیس اسٹیشن سے باہر آتا ہے تو وہ ہیجو سے جا کے ٹکراتا ہے اور ہیجو جا کے گرتی ہے مارک اپنا ہاتھ دے کر اس کو اوپر کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا کارڈ چیک کرتا ہے مگر مارک اس کو پیچانتا نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہیجو جا کے جلدی سے اپنے ہاتھ واش کرتی ہے اس کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ اس کے پتا کے قاتل نے اس کو چھوڑا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روز رات کی طرح ہیجو جا کے چھت پر بیٹھتی ہے اور اپنی ماں کو دیکھتی رہتی ہے اور وہاں پر اچانک ہیجو دیکھتی ہے کہ وہ سر پھرا آدمی ہیجو کی ماں کو مارتا ہے اور اس کے بعد ہم ایک حیرت انگیسی دیکھتے ہیں جب ہیجو پتھر اٹھا کے اس بندے کے سر پر مارتی ہے اور اس کا قتل کر دیتی ہے صبح کا منظر ہم دیکھتے ہیں جب مارک جوگنگ کے لیے جاتا ہے تو پارک میں اس کی نظر اچانک سے ایک ڈیٹ بوڈی پر پڑتی ہے اور وہاں پر کافی لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ کوئی اس کو فسانے کی پلاننگ کر رہا ہے مارک کی نظر اچانک ہیجو پر پڑتی ہے اس کو ماسک پینا ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے مگر ہیجو بھاگ جاتی ہے شہر میں بڑھتے ہوئے کرائم کی وجہ سے سمت پر زیادہ سٹریس آتا ہے اور اس کا آفیسر اس کی بیزتی کرتا ہے کہ تم ٹھیک سے کام نہیں کر رہے اس کے بعد ہم جون کو دیکھتے ہیں جو خود کو کہتا ہے کہ اب اس کو مارک کا مقابلہ کرنا چاہیے وہ اپنا چاکو اٹھا کر مارک کے فلیٹ پر جاتا ہے بہت ہی ہشاری سے اس کے روم میں اندر داخل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بیٹ پر مارک موجود نہیں ہوتا اس کے بعد ایک اور روم کی طرف جاتا ہے جس کے اندر مارک چاکو لے کر کھڑا ہوتا ہے یہاں پر دوستو دونوں سیریل کلر کا مقابلہ ہوتا ہے اور یہ دونوں دوست ہیں اور دونوں ہی شاتر ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جون آرام سے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے تب مارک صفائی سے اسی ہاتھ پر اس کو چاکو مارتا ہے اور جون کے فیس پر کوئی بھی درد کا ایکسپریشن نہیں دیکھتے جون تھوڑا نزدیک ہوتا ہے تو مارک اندر سے ہی چاکو لگاتا ہے اور جون کا مو تھوڑے سے بچ جاتا ہے اور اچانک سے وہاں پر سمیت آ جاتا ہے اور جون وہاں سے بھاگ جاتا ہے اگلی صبح ہم پھر سے ہیجو کو دیکھتے ہیں جس کو لگتا ہے کہ اس کی ماں صدمے میں ہوگی تو وہ اس کے گھر جاتی ہے اور وہ جیسے اندر جاتی ہے تو وہاں پر ہم ایک دردناک واقعہ دیکھتے ہیں ہیجو دیکھتی ہے کہ اس کی ماں نے سوسائیڈ کر لیا ہے وہ اس کے برابر میں جا کے بیٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے پھر سے مجھے بغیر بات کیے اکیلا کر دیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ماں ایک ریسٹران پر کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور اس کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پر سمیت آتا ہے اور اس سے کچھ جانکاری لیتا ہے مگر مارک اس پر ہس کے کہتا ہے کہ پندرہ سال میں جیل میں تھا اس کے دوران بہت سارے مرڈر ہوئے ہیں تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تم بس صرف ایک چیف کے مرڈر کے پیچھے لگے ہوئے کیا تم بھی گلٹ محسوس کرتے ہو کیا تم اپنے آپ کو کسروار سمجھتے ہو یہ سب کچھ سن کر سمیت یہ برداشت نہیں کرتا اور بوٹل اٹھا کر اس کے سر میں مارتا ہے مارک کا خون بینا شروع ہو جاتا ہے مگر وہ ایک دم ریلیکس نظر آتا ہے سمیت اپنی فرسٹریشن نکال کر اس کو بہت مارتا ہے اور دوسری اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہیجو کو آخر کلو ملتا ہے اور وہ سمجھ جاتی ہیں کہ دراصل قاتل ایک نہیں قاتل دو ہیں ایک سیریل کلر وہ ہے جو صفائی سے گلے کو کاٹتا ہے اور دوسرا سیدھا گلے میں جا کے ٹھوک کے مارتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی مارک تو خود کو اسٹری چیز لگا رہا ہوتا ہے اور دوستو کہانی میں اب ٹویسٹ آتا ہے جب سمیت کو پتا چلتا ہے کہ مارک جب جیل میں تھا تو صرف ایک نمبر پر کال کرتا تھا اور وہ نمبر جون کا تھا جو کہ وہ بھی ایک سیریل کلر ہے اس کے بعد پولیس ان دونوں کو پکڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور دوسری طرف ہیجو اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے کچھ چیزیں خریدتی ہے جیسے کہ بیلٹ اور کافی شیشے کی بوتلیں خریدتی ہے مارک جون کے شاپ پر جاتا ہے جہاں پر وہ میٹ سیل کرتا ہے مارک جون کو کہتا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا تم نے مجھ سے میری لور کو کیوں چھینا جون کہتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں چھینا وہ تم سے محبت ہی نہیں کرتی تھی اور پھر مارک اس کو کہتا ہے کہ رات ہونے تک میں تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دوں گا ہم نے بہت لوگوں کو مارا ہے اب تمہارے مرنے کا ٹائم آ گیا ہے اب وقت آتا ہے بدلے کا جب رات کو جون گھر جاتا ہے تو وہاں پر ہیجو ہوتی ہے اور جون کے نیچے کافی شیشے کی بوتلیں ہوتی ہیں اور ہیجو اس کو کہتا ہے کہ اڑے تم تو گرے نہیں چلو کھہ رہے اب گر جاؤ کرنٹ پاس کرتی ہے جس سے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ سیدھا ان کے اوپر گرتا ہے اور اس کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ہیجو ایک اور گیم کھیلتی ہے مارک جب سونے والا ہوتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے کمرے میں کچھ گڑ بڑ ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ جون کی لاش اس کے کمرے میں ہیں اور اچانک سے ہیجو پیچھے سے اس پر حملہ کر دیتی ہے اور اس کو زکمی کر دیتی ہے اس کے گلے میں بیلٹ لگا کر اس کو کھینچ کر بےہوش کر دیتی ہے ہیجو کی کوشش ہوتی ہے کہ پولیس اس کو پکڑ لے اور اس کو سزا مل جائے مگر پولیس کے آنے سے پہلے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے یہ جلدی سے برابر کے اپارمن میں جاتا ہے اور وہاں پر ایک عورت پر حملہ کر دیتا ہے اور پھر خود بےہوش ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے جب پولیس ایمبیولنس میں اس کو اور اس عورت کو لے کے جا رہی ہوتی ہے پولیس آفیسر پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کے بعد یہ سائے کو اس عورت کو بھی مار دیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے پولیس کے لیے یہ ایک بڑی ناکامی ہوتی ہے سمیت کی بہت بیزتی ہوتی ہے مگر وہ ہار نہیں مانتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہیجو بہت خوش ہوتی ہے اس کو لگتا ہے کہ اس قاتل کو پولیس نے پکڑ لیا ہوگا وہ ایک پرفامنس کے لیے کسی جگہ جاتی ہے اس کی نظر وہاں کے اکھبار پر پڑتی ہے اور پھر وہ اداس ہو جاتی ہے جب اس کو پتا لگتا ہے کہ وہ قاتل پھر سے بھاگ گیا ہے اس کے بعد ہیجو سمیت کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ برے لوگ برے کام کیوں کرتے ہیں کیونکہ اچھے لوگ خاموش ہیں اس سے ہم کو پتا لگتا ہے کہ ہیجو پھر سے کچھ کرنے والی ہے آخر اپنے باپ کی موت کا بدلہ یہ لے کے ہی رہے گی اور دوسری طرف مارک پریشان ہوتا ہے کہ آخر کار جون کو کس نے مارا اور یہ سب کچھ کون کر رہا ہے جس کو اس نے مارا اس کے ریلیٹیوز کو یہ یاد کرتا ہے اور آخر کار اس کو پتا لگ جاتا ہے کہ ہیجو ہی وہ لڑکی ہے ایک انٹرنیٹ کیفے میں مارک بیٹھا ہوتا ہے جب وہاں پر بیٹھا ہوا آدمی سمیت کو انفارمیشن دیتا ہے کہ مارک یہاں پر موجود ہے اور سمیت وہاں پر آتا ہے ان دونوں کی وہاں پر لڑائی ہوتی ہے اور مارک وہاں سے پولیس کی گاڑی لے کر بھاگ جاتا ہے اور وہ سیدھا پولیس اسٹیشن جاتا ہے وہ ہیجو کی ایڈریس لے کر اس کے گھر جاتا ہے کیونکہ ہیجو اس کو پولیس اسٹیشن پر دیکھ لیتی ہے وہ اس کے آنے سے پہلے تیاری کر لیتی ہے مارک جیسے اس کے گھر کے دروازے پر پہنچتا ہے تو اندھیرہ ہو جاتا ہے اور اچانک سے ہیجو اس پر حملہ کرتی ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے پیٹ میں چاکو مارتے ہیں اور پھر وہاں سے ہیجو بھاگ جاتی ہے اور مارک اس کے پیچھے بھاگتا ہے اسی دوران ہیجو سمیت کو کال کر کے بتاتی ہے کہ وہ کہاں پر ہے ہیجو مسلسل بھاگتی رہتی ہے اور مارک اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے آخر کار ہیجو ایک جھولے کی طرف جاتی ہے اور وہاں پر رک جاتی ہے ہیجو جھولا جھولتے ہوئے مفلر کو پھینکتی ہے اور مارک کو کہتی ہے کہ یہ انکل سمیت کو دینا مارک اس مفلر کو اپنا پاؤں مارتا رہتا ہے اور ہیجو کہتی ہے کہ تم بغیر سوچے سمجھے کام کرتے ہو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سزا دے تم نے بھی لوگوں کو مارا ہے میں نے بھی دیکھو تم نے مجھے کیا کر دیا میں کیا سے کیا بن گئی ہوں تم نے بہت کو مارا ہے اور تم نے آج مجھے بھی مار دیا سب کچھ سن کر وہ مارک پریشان ہوتا ہے اور پھر ہیجو اچانک سے ایک زنجیر گردن میں لگاتی ہے اور اپنے دونوں ہاتھ زنجیر سے نکالتی ہے جس سے اس کو فانسی آ جاتی ہے اور وہ وہاں پر مر جاتی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر مارک پریشان ہو جاتا ہے اور پھر اچانک سے وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور اس کو قید کر لیتی ہے سمیت گسے میں آ کر مارک کو مارتا رہتا ہے اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ آخر کار ہیجو نے اپنے باپ کا بدلہ لے ہی لیا تو دوستو آپ بتاؤ کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے